اپنی امی بھی نہیں لاسکتا اگر آپ کو تجربہ نہ ہو تو کسی قومہ میں پڑھے ہوئے مریض کو دیکھ لیں حضرات محترم پروردگار نے ان تمام نظریات کے متقابل جو اس وقت موجود ہیں ایک بہت بڑی ایڈوانس کاسمولوجی ایڈوانس چینیٹکس ایڈوانس فلوسفی اور سائیکالوجی یہ تمام باتیں پروردگار کے قرآن حکیم میں موجود ہیں حسرتِ عارضو اللہ کو یہ ہے اور اللہ تعالی نے خود قرآن میں یہ لفظ استعمال کیا کہ یا حسرتن علی نباز اے لوگو مجھے تم پہ حسرت ہے کہ میں تو تمہیں سب کچھ دینے کے لئے تیار ہوں میں تو تمہیں علم کا طرف ہو دینے کے لئے تیار ہوں میں تمہیں زندگی کی وسطیں دینے کے لئے تیار ہوں میں تمہیں زمین میں معزز کرنے کے لئے تیار ہوں میں تمہیں خلافتِ عرضی اور سماوی دینے کے لئے تیار ہوں مگر تم میں سے کتنے میری طرف آتے ہیں کون ہے جو اس طراب میں مسترب کی صدا سنتا ہے کون ہے خدا کہتا ہے کون ہے جو اس طراب میں مسترب کی دعا سنتا ہے کون ہے جو تمہاری برائی اور تمہاری مشکلات کے گرے کھولتا ہے اور صرف یہ ہی نہیں کرتا وَيَجَعَلُكُمْ خُلَفَا فِي الْأَرْضِ وَيَجَعَلُكُمْ خُلَفَا فِي الْأَرْضِ اور زمین پہ تمہیں خلافت عطا کرتا ہے آئلہم ماللہ اللہ ہی تو ہے اللہ ہی تو ہے فَقَلِي لَمَّا تَذَكَّرُونَ مگر افسوس یہ ہے کہ تم اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہو تم اس کا بہت کم دھیان کرتے ہو تو حضرات محترم اقبال نے انفریارٹی کمپرٹیو انفریارٹی کے اگینسٹ اسلامی طاقت کا نظریہ دیا تھا اس کا نظریہ اِنہ اس کی نظریہ اس کا نظریہ خُلی اس کا مسلم امہ سے وابستگی وہ صرف ایک بات آپ سے کہنا چاہتا تھا کہ بحیثیت مسلمان کے تم تنہا کچھ میں نہیں ہوں فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں اگر آپ انڈویجولی اگزسٹ کرنا چاہیں گے اگر آپ اکیلے فرد کی حیثیت میں اگزسٹ کرنا چاہیں گے روایات سے کٹ کر وطنیت کی بنیاد پر لوکیلیٹس کی بنیاد پر تو آپ قرآن سے خدا سے رسول سے کچھ بھی حاصل نہیں کریں گے اگر آپ اپنے آپ کو امتِ واحدہِ اسلام سمجھتے ہیں مسلم امہ کا ایک فرض سمجھتے ہیں تو یقین جانئے کہ آپ کا ماضی نشاندار ہے اور آپ کا مستقبل بھی غلب والا ہے مگر اس کی صرف ایک شرط ہے جب تک آپ کا کمپیوٹر پہنی پر مطلق ڈیسیشن نہیں دیتا جب تک مسلمان خدا کو ترجیح اول قرار نہیں دیتا وہ کبھی بھی مسلمان کہلوانے کا حق دار نہیں ہو سکتا خواہ و قرمہ پڑے خواہ نماز پڑے کیونکہ پروردگار نے اعمال سے جواب طلب نہیں کرنا پروردگار نے آپ کے اسی ذہن سے اسی عقل و شعور سے جواب طلب کرنا ہے جس کی وجہ سے اور جس کے وجود کی وجہ سے اس نے تمام زمین و آسمان کی تخلیقات پر آپ کو فوقیت اور ترجیح دی ہے وہ امانتِ عقل و شعور جو اس نے آپ کو بخشی ہے اسی سے وہ جواب لے گا وہ دنیا میں آپ سے بالکل مفاخضہ نہیں کرے گا مگر جب آپ قبرنے جائیں گے تو سب سے پہلا قویسٹن جو اللہ آپ سے کرے گا وہ اسی ذہنی رسائی کا ہوگا کہ من رب کا کہ آگئے آپ وقت گزار آئے تساحل میں تائش میں تعریف میں تنہائی میں یا اخلاص میں محبت میں خیالِ خدا میں کس خیال سے آئے ہو نہ نماز کا کوسٹن پہلا ہوگا نہ اعمال کا ہوگا پہلا کوسٹن اخلاصِ عقل و شعور پہ ہوگا ذہن پہ ہوگا من رب کا تم نے کس چیز کو خدا جانا تم نے کس چیز کو خدا سمجھا کس خیال نے تمہیں پوزس کیا کس خیال نے تمہیں زندگی دے کس خیال سے تم موت تک پہنچے حضرات محترم May God bless us with this one main idea being Muslims ہم اللہ کو اپنی ترجیح اول سمجھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے اس ترجیح کے چراغ خروشن کریں اور خدا وند کریم ہمیں تعفیق دے کہ ہم اس مقام تک پہنچیں جو پردگار نے مسلمانوں کے لئے لکھا اور رکھا کہ اگر تم سستی نہ کرو میری یاد میں اور اگر تم بلا تہنو اور خامخواہ تم اقوام عالم کا غم نہ کرو ان کی ترقیوں پر نہ جلتے رہو ان سے مرعوب نہ ہو جاؤ ہر دوسرے بندے کو دیکھ کر اپنے لئے ذلت و نقبت و عدبار مت ڈھونڈو بلکہ اپنے اندر سے اپنے اللہ کے لئے توقل و محبت پیدا کرو ان کو بھی اللہ نے اس لئے دیا کہ ان کو اس دنیا کے باہر اس نے کچھ بھی نہیں دینا تھا تمہیں اس لئے دیا کہ اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی پتہ ہمیں کتنی گیلیکسز کی خلافت اس نے تمہارے سپورٹ کرنی ہے تو اس چھوٹی سی زندگی کا سعودہ اتنی طویل عمری کے ساتھ نہیں ہو سکتا ساٹھ ستر سال اتنے زیادہ نہیں کہ ہم لاکھوں کروڑوں بلینز آف یئرز کا اس سے سعودہ کر لیں اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ لعزیز کہ with a full confidence in God اور ایک پورے اکل و فکر و روشنی کے ساتھ ہم اللہ کی اس قول تک ضرور پہنچیں گے ولا تہنو کہ سستی نہ کرنا ولا تہذنو اور غم نہ کرنا وَأَنتُمُ الْآلَوْنَا إِنْكُنْتُمْ مَأَمِنِينَ یقین رکھو کہ تمہیں غالب ہو اگر اہلِ ایمان میں شعوت وَمَا عَلَيْنَا إِلَّ الْمَلَابِ اگر آدم و تم یہ چھوٹے چھوٹے سوال ہیں اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کا جواب تیسرے سپارے میں آیت شروط یہ تلک رسول اللہ فَدَّنَا بَعْدَا 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 اور اللہ تعالیٰ نے اس میں بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت کا حکم دیا ہے یا یہ فرمایا ہے کہ میں نے انبیاء کے درجے بنائے یہ تقابل کی اجازت نہیں دیتے بلکہ جب اسی آیت کے نزول کے بعد مجھے نہیں پر رہا کن صاحب کا یہ کوئسٹن ہے مگر اسی آیت کے نزول کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب یونس بن مطی کا ذکر ہو رہا تھا علیہ الصلاة والسلام تو حضور نے فرمایا کہ مجھے میرے بھائی یونس بن مطی پر فضیلت نہ دو اسی طرح فرمایا کہ مجھے عیسیٰ پر فضیلت نہ دو تو اصل بات یہ ہے کہ یہ تقابل کی اجازت نہیں دیتا یہ تعظیم کی اجازت دیتا تقابل میں تناکس ہے اور درجات پیمبر گننے میں کہ کس پیمبر نے کس وقت غلطی کی تو جب یہ کہا جائے کہ حضرت یونس بن مطی نے غلطی کی ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بھائی یونس پر مجھے فضیلت نہ دو اگر میں اس کی جگہ ہوتا تو شاید اس سے بڑے غلطی کرتا اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے باب میں فرمایا کہ تم سمجھتے ہو کہ موسیٰ نے اجلت کی میں ہوتا تو شاید میں بھی شبر نہ کر پاتا تو حضور اگرامی مرتبت نے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ظرف پیمبر عالی ہے سرکار رسالت مہاب کی بزرگی اس سے بڑی اور کیا ہوگی کہ صاف دو چار ٹائٹلز کے مالک ہیں دو چار ٹائٹلز ان کے ہیں اور کسی کے نہیں ہیں مقام محمود تو وہ مطمکنے کوئی اور نہیں ہیں حضور نے فرمایا کہ جنت میں ایک ہی مقام ہے مقام وسیلہ آپ نے ہر آزان کے بعد اس کی دعا کرتی تو میرے لئے دعا کرو مجھے امید ہے کہ اللہ مجھے ہی اس مقام پہ متمکن فرماے گا آپ مقام وسیلہ والے ہیں اور حدیث یہ واضح کرتی ہے کہ قیامت کے دن صرف اور صرف واحد مقام شفاعت حضور کے نصیب میں آئے گا اور تمام پیمبر اپنے معمولی اجتہاد کو تاہیوں کی ویسے خدا کے حضور جانی سے کچھ شرمندگی محسوس کریں گے اور اس مقام پر صرف اور صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی مقام شفاعت پہ متمکن ہوں گے تو حضرات محترم یہ آلی ظرفی پیمبر ہے اور میرا خیال یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کو بھی اپنے پیمبر کے عثوا پر آلی ظرف ہی ہونے چاہئے بجائے اس کے تنقی سے پیمبران کا شکار ہوں ہمیں یہ چاہئے کہ ہم اس برادری کے خلاف کم بز کم کسی قسم کے تاثبات کموں بیش نہ رکھیں اور تمام محترم پیمبروں کی ہم محبت کے شائق ہوں اسی لئے وہ آیتِ قرآنِ کریم اگر کسی کو شبہ ہو تو وہ ضرور پڑھیں سبحانہ رب کا رب العزتِ امَّا يَسَفُونَ وَسَلَابُنُ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ حضرات محترم دوسرا کوئسن یہ ہے کہ اسلام میں اُلُ الْعَمْر کون ہوگا اس کا تائم کون کرے گا وہ سب کے لئے کیسے قابلِ قبول ہوگا حضرات محترم بات یہ ہے کہ اُلُ الْعَمْر کے معنی میں بہت فساد ہوا بہت فساد ہوا اور امت اس مسئلے میں بہت انتشار کا شکار ہوئی مگر آپ نے ایک بات دیکھی ہو کہ جب کسی زمانے میں میں اس میں صرف دو میجر طبقہ تک محدود رکھوں اپنے آپ کو جس میں بہت بڑا اختلاف تھا کہ جب کوئی میجر پرابلم امت کو پیش ہوا تو اُلُ الْعَمْرِ مِنْكُمْ کا بڑا آسانی سے تاجن ہو گیا جب انگریز کی حکومت مطلقہ قائم تھی تو سوڈان میں محمد ابن عبداللہ نے آلہ میں جہاد بلند کیا یہ کٹر سنی تھی سخت سنی اس زمانے میں افغانستان میں ایک بہت بڑے عالم اصنا شریعت آپ سب ان کا نام جانے سیدنا جمال الدین افغانی تو ایک خط و کتابت موجود اب سیدنا جمال الدین افغانی کے پاس وہ طاقت نہیں تھی تو وہ ایک متفقہ اینیمی کے خلاف جد و جہد کر سکتا تو سیدنا جمال الدین افغانی نے ایک خط لکھا محمد ابن عبداللہ اور اس میں ان سے درخواست کی کہ آپ مہدی کا لقب اختیار کریں تو مہدی سوڈان نے جواب میں لکھا کہ آپ کمان کے آدمی ہو ایک تو آپ اصنا عشری ہو مجتحد زمانہ کے مقام پر مجھے کہتی ہو کہ میں مہدی کا لقب اختیار کروں تمہیں پتا ہے اچھی طرح کہ میں مہدی نہیں ہوں تو یہ آپ مجھ سے کیسے کہہ رہے ہیں کہ میں مہدی کا لقب اختیار مجھے بھی پتا ہے میں مہدی نہیں ہوں سکتا آپ کو بھی پتا ہے کہ میں مہدی نہیں ہوں اور پھر مجھے کہہ رہے ہو کہ یہ ٹائٹل اختیار کرو تو سیدنا جمال الدین افغانی نے اسے جواب دیا کہ آئے ابن عبداللہ میں تو تم پر بڑی موازش کر رہا ہوں کہ میں تمہیں اپنی طرح سے اتنا اچھا ٹائٹل اختیار کرنے پر اکسار ہوں خدا کی قسم اگر انگریز کو نکالنے کے لیے کتا بھی بننا پڑے تو میں تو اس کے لیے بھی تیار ہوں تو جب کوئی بڑا مسئلہ آیا جب کوئی بہت بڑا مسئلہ آیا اور دونوں طرف سے بڑے طبقات خیال سے صحیح العقیدہ مسلمان جن لوگوں کو یہ خیال تھا کہ ہم کسی متفق علیہ مسئلہ کو سامنے اپنے ہم نے اس کا حل دوننا ہے تو بہدہ ان میں کبھی اختلاف نہیں ہوا کبھی بھی اختلاف نہیں ہوا یہ اس نیت کی وجہ سے نہیں ہوا کہ اگر کوئی شخص خدا کے لیے سنسیر ہے ان دونوں حضرات کی تپ پریارٹی صرف اللہ سے اور اس کا رسول تھا اور قرآن تھا محبتوں کی تفضیل میں انسان جدا ہو سکتے میں آپ سے ارز کروں کہ محبتوں کی تفضیل میں جدا ہو سکتے جب آپ اپنی زندگیوں میں غور کر